یونٹ ساتھ روزگار کیانیڈا میں لوگوں کے لیے ملازمت کی تلاش اور برسر روزگار ہونا مالی لحاظ سے خودکفیل ہونے کے لیے ضروری ہے یہاں ایسے قوانین نافذ ہیں جو ملازمین کو جنس، عمر، نسل، سماجی طبقہ، ازدواجی یا خاندانی حیثیت، زبان، مذہب، قومیت، امیگریشن سٹیٹس، جنسی رجان اور صلاحیتوں یا معذوری کی بنیاد پر غیر منصفانہ سلوک کے خلاف تحفظ فراہم کرتے ہیں دفاتر یا کام کرنے کی جگہوں پر ایسی تبدیلیاں کی جاتی ہیں کہ معذور افراد بھی وہاں کام کر سکے کیانیڈا کی حکومت، کورمنٹ فنڈڈ ادارہ اور سپانسر میں سے کوئی بھی یہاں آمد پر آپ کی ملازمت کی زمانت نہیں دے سکتا ملازمت تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے اور اس میں وقت لگتا ہے ملازمت تلاش کرنے کے کئی طریقے ہیں آپ روزگار کی فراہمی سے متعلق ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر نظر رکھیں اپنے دوست احباب، عزیز و اکارب، کمیونٹی کے ارکان اور سپانسر کے ساتھ رابطے میں رہیں گورمنٹ فنڈڈ اداروں میں جائیں، آجروں سے ذاتی طور پر ملیں یا ملازمت سے متعلق میلوں میں شریک ہوں جہاں آپ مختلف آجروں سے مل سکتے ہیں اور نوکریوں کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں زیل میں ملازمت تلاش کرنے میں درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے چند مفید مشورے دیئے گئے ہیں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کیانیڈا میں روزگار کی تلاش کے لیے انگلیش یا فرنچ زبان میں مہارت ہونا ضروری ہے اگر آپ کی انگلیش یا فرنچ کمزور ہے تو آپ ایسے ملازمت تلاش کریں جس میں آپ مطلوبہ زبان کی پریکٹس کر سکیں اگر آپ کو کیانیڈا میں کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے تو آپ انٹرنشپ کر لیں کم دورانیے کی ملازمت اختیار کر لیں اور اپنے شعبے میں بنیادی سطح کی نوکری دھون لیں اگر آپ کیانیڈا میں دفاتر کے معمولات اور ماحول سے ناواقف ہیں تو رابطہ پروگرام میں اپنا اندراج کروائیں یہ تربیتی پروگرام ہوتا ہے جس سے آپ کو اپنے پیشے میں کام کا تجربہ حاصل کرنے اور دفتری ماحول کو سمجھنے میں مدد ملے گی یا آپ مشاورتی پروگرام میں حصہ لیں اس کے ذریعے آپ کو اپنے پیشے یا شعبے کے مطابق ایک استاد کی رہنمائی حاصل ہو جائے گی وہ آپ کو مفید مشورے دے گا اور آپ کے شعبے سے مطالقہ افراد کو آپ سے متعارف کرائے گا اگر آپ کے پاس کیانیڈا کی بجائے کسی دوسرے ملک میں تعلیم اور جاب کا تجربہ ہے جسے وہاں تسلیم نہیں کیا جا رہا تو آپ بیرون ملک کی تعلیم اور تجربے کو تسلیم کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں اس میں کچھ وقت لگے گا اگر آپ کیانیڈا میں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتے جو روزگار کے حصول میں آپ کی مدد کر سکے تو رضاکارانہ طور پر کام کریں اور عارضی طور پر بلا معافضہ کام کرنے کا تجربہ حاصل کریں اس طوران آپ مختلف لوگوں سے تعلقات بنا سکتے ہیں کام کرنے کی ہر جگہ کا اپنا ماحول اور کام کے حوالے سے توقعات ہوتی ہیں نئے ماحول میں خود کو ڈالنا اور توقعات پر پورا اترنا اپنی ملازمت برقرار رکھنے اور کریئر میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے آپ روزگار سے متعلق خدمات کے حصول کے لیے گورمنٹ فنڈڈ ادارے یا سپانسر سے رجوع کریں